بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گولڈ نیوز ٹی وی کا شکر گزار ہوں انہوں نے آج پروگرام کی کوریز کے لئے تشریف لائے پیغام ہمارا اقوام عالم کے نام ہے کہ قرآن کریم رسول کریم اور اسلام ہماری ریڈ لائن ہے جو ان کی توہین کرے گا ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ہمارا موقف یہی ہے دنیا احترام پر قائم ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو وہ ہمارا احترام کریں اگر وہ احترام نہیں کریں گے تو ہم سے احترام کی توقع نہ کریں آج دنیا میں جگہ جگہ پر ڈینمارک میں ناروے میں مغربی ممالک میں امدن جان بوجھ کر توہین قرآن کی جا رہی ہے قرآن کریم کے اوراک کو جلائی جا رہے ہیں آج ہم سڑکوں پر اس لئے نکلے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم قرآن کے اوراک سلاتے ہو ہم قرآن کے الفاظ سینوں میں بساتے ہیں ہماری زبانیں قرآن پڑھتی ہیں ہمارے دل قرآن پڑھتے ہیں ہماری آنکھیں قرآن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس لئے قرآن جلانے کا فائدہ نہیں ہم سے مقالمہ کریں ہم سے بات کریں ہم قرآن کی حقانیت ثابت کریں گے قرآن کی سچائی ثابت کریں گے محمد سعید کے لئے بھی میرا نام ہے اور یہ سیڈی کے قیادت سارے احباد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مانا اللہ قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالی محفوظ رکھیں آپ سے شریف لائے ہیں اس میں سے سوئی دل مجھے اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید یہ اللہ پاک کی کلام ہے اتارنے والا بھی اللہ ہے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے خود اٹھائی ہے حضرات محترم آج ہم جو ادھر جمع ہوئے ہیں اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ سویٹن ہارلینڈ اور ناروے جیسے غلیز ذرین انسان جنہوں نے ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی کی انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے ان کو یہ شرم نہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام مجود ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام مجود ہے حضرت امہ جی مریم علیہ الرحمہ ان کا بھی نام مجود ہے یہ صرف انہوں نے قرآن مجید کی بے عدوی نہیں کی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عدوی بھی کی ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بے عدوی کی ہے انہوں نے حضرت مریم کی بھی بے عدوی کی ہے اس لئے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے اللہ کی پکڑ میں جو آ جاتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے چھوڑتا نہیں ہمارے نبی پاک زندہ بات اسلام زندہ بات یریدونہ لیتوی نور اللہ بخواہم اللہ مطمئن نوری ولوکریہ القافرون کفار سارا کفر مل کر قرآن مجید کو مٹانا چاہتا ہے لیکن قرآن مجید کو مٹایا نہیں جا سکتا یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حیصلہ سنا دیا ہے یہ سارا کفر مل کر بھی قرآن مجید کو مٹائے وہ نہیں مٹا سکتے چونکہ مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن منظل من اللہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی عیب نہیں یہ لعب کتاب ہے اور یہ قرآن واحد کتاب ہے جو چودہ سو سال سے لے کے آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے کہیں یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے کہیں یہ قرآن کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے اور یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو انبیاء علیہ السلام کی عزت اور تقریم ہمیں بتاتی ہے اس کا سبق دیتی ہے سو سال سے لے کے آج تک یہ قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا اور یہ جو قرآن کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں ان کو اپنے اصلاف کو دیکھنا چاہیے یہودی اور عیسائی حویشہ قرآن کی رسول کی بحرمتی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ہمارے جو ایمان ہیں ان کو للکار کے چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر کو غیرت ہے ایمانی طاقت کو موجود ہے اور جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے ہم مر تو سکتے ہیں مٹ تو سکتے ہیں لیکن قرآن میں یہ بحرمتی نہ بزاش کر سکتے ہیں نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے سب نگوٹہ ہیلی پہ سجا لیں گے چار جن کے نہ بلند شاک ہوگی نہ گرے گا آشیاں نہ میری تاریخ نے میرے اسلاف نے میرے کرداغ نے ثابت کیا ہے ہم ان اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ایم یہ ہوتا ہے کہ نشیمن پہ نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جاؤ کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیدار الحمدللہ رب العالمین محبت تیرے پیغمبر کی محبت لے کر آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرما اللہ ہماری قیادت کی حفاظت فرما اللہ ہماری قیادت کی حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی ضلالتوں سے معفوز فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ جو ساتھی نمازی شہید ہو گئے ہیں یا کشتی وٹ گئی ہے اللہ ان کے لوحیقین کو سبر جمیل عطا فرما اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح ان کے دلوں میں عوام کی خیر خیر پیدا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی آخر خلقہی محمد نوال علیہ السلام بجمعیم برحمت کے یا رحم الرحیم